ملکر ان ایلمنٹس کو سفایہ کر رہے ہیں کہ چھپے کوئی پہاڑوں میں اور غاروں میں تو یہ کہنا کہ ٹرائیب ہمارے خلاف لڑائیں ایک بزادے خود بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے ٹرائیب ہمارے ساتھ ہیں یہ ایلمنٹس ہیں تیشر کر جن کو اندیا بیک کر رہا ہے ٹرائیب اور پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو ایلمنٹ کر رہے ہیں الحمدل اللہ احلام علیکم راہے احلام علیکم میکنی مجھے 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 ان پاکستان میں گناتے ہیں اور ہی سن لبیتا ہے تا سیاروچین سے ہمارا ہو جان شاک اس وقت کیجئے ہیں اول ایم وقت میں اس نے ائلیم اکبال کیا کہ بوشی ہمارا ہے واپنی قسمت میں اگر حمل ہمارا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سیارا ہے تو ہمارا ہے چانگیز تمہارا ہمارا ہے پاکستان میں اے اور ارباد ساشت سے وقت اسم لفظیتہ باکستان باکستان اگراتی ماو بنالجینہ نے تمہارا ہے کہ میں انگرام پاکستان پاکستان مجھے جانتے میں اس کا جواب دے گا دیکھئے اگین ہم ریفر کریں گے آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ جائیے فیس بک پہ جائیے قائد آزم کی یومیں پیدایش پہ 25 دسمبر کو ہم نے ایک پروگرام کیا ہے The Real قائد آزم اللہ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ میں آن میڈیا پر ایسا پروگرام قائد آزم پہ آج تک نہیں ہوا جس میں دیسائیسیلی کمپریہنسیلی پروف کر دیا گیا ہے کہ قائد آزم وہ پان اسلامی ریونیسنری مسلم لیڈر and he wanted پاکستان to be an اسلامی state based on sharia وہ پروگرام دیکھئے اور دوسری بات جس تقریر کا حوالہ کر رہے ہیں قائد آزم کی ایک تقریر بھی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں پاکستان کو سیکلر ریاست بنانا چاہتا it is not a single speech آپ جس تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو دوبارہ دیکھیں گا سیکلر کا لب جس میں نہیں ہے قائد آزم نے جو بات اس میں کہی تھی کہ تمام لوگ citizens ہوں گے ایک ملک کے مسلمان کو ازادی ہوگی اپنی عبادت گاؤں میں جانے کی اور ہندووں کے اجازت ہوگی اپنی عبادت گاؤں میں جانے کی انسی قسم کے حوالے سے صرف اس تقریر کے ایک اتنے سے element کو لے کر قائد آزم کی پوری زندگی کو آپ نلیفائے نہیں کر سکتے قائد آزم کو آپ کو پوری زندگی کی ہر تقریر کے perspective میں آپ نے دیکھنا ہے قائد آزم ہمارے سیاسی قائد آزم ہے قائد آزم ہمارے مذہبی اور روحانی قائد آزم نہیں ہے ہمارے مذہبی اور روحانی قائد آزم اور انڈیا کے مسلمانوں کے امat کے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھتا رول مورڈن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہے ہم انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں قائد آزم نے خود اکنالج کے آئے کہ کہ ام ناٹ ارلیجس سکولر قوان و سنت کے انٹرپیٹیشن میں سکولر سے چیف ہوں گا علماء سے چیف ہوں گا اور جو کچھ ہی قائد آزم بھی ایک thought process سے گزرتے آئے ہیں پہلے وہ انڈیان ناشترس تھے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ہندو مسلم ایک ہو کے انڈیا میں رہنے چاہیے فاغرسی تھے پھر مسلم لیگ میں آگیا لیکن سمجھتے تھے کہ ازادی نہیں ہونی چاہیے یورانٹیٹ انڈیا میں رائے گیا بے شک مسلمان ایک الگ قوم ہے لیکن یورانٹیٹ انڈیا میں پھر انہوں نے اپنا وہ نظریہ بھی تبدیل کیا کہہ لیکن نہیں ازاد مولد بننا چاہیے چونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ الگ مولد بنے گا پھر قائد آزم was not very sure کہ مسلمان کے در سیاست اور حکومت اور مذہب الگ الگ ہوگا یہ ایک جیسی چیز ہوگا اور یہ بات ان کی پوری conversation اور گفتگو ہے قائد آزم کے علامہ اقبال کے ساتھ قائد آزم نے یہ کمال اتنا بڑے وجود ہونے کے باوجود دین کے معاملے میں جب کوئی بات سیکھتے تھے اپنے آپ کو درست کر لیتے تھے امیڈیٹ لیتے تو قائد آزم نے اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکال بھی دی ہے کہ جو قرآن و صورت کے آپ کو ظاہر انخلاف نظر آتی ہے یا پاکستان کی آئیڈیولوجی کے خلاف نظر آتی ہے تو پاکستان کی آئیڈیولوجی دینے والے قائد آزم نہیں اللامہ اپال اللامہ اپال ایک پان اسلامی ریولوشتری مسلم سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں قائد آزم اس دی ایکسیٹیوشتر اس کو ڈیلیور کرنے والے اور پھر قائد آزم کی آخری تقریر ہم آپ کو کوٹ کرتے ہیں آپ نے پہلی تقریر کا حوالہ دیا ہم آخر تقریر کا حوالہ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پھر گئیں گے کہ وہ پروگرام جو ہم نے قائد آزم کیا ہے وہ لازمت دیکھ لیجئے گا قائد آزم کی آخری تقریر یہ ہے جس کے بعد آپ نے انتقال ہو گیا تھا قائد آزم فرماتے ہیں اسٹیٹ بنان کا افتتا کرتے ہیں ویکنانچی میں اسٹیٹ بنان کا افتتا کیا اور کہتے ہیں کہ دنیا کے جو معاشی نظام ہیں جو سود اور ریبہ پر جو معاشی نظام دنیا میں آج قائم ہے اس نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پڑا کر دیا ہے انسانیت میں جنگیں بھر پائیں انسانیت کو تباہی سے کچھ نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کے بتائے میں اسلامی معاشی نظام کو قائم کریں جس کی بنیاد ایک معاشی عدل پر ہے قرآن و سنت کے طریقے پر ہے اور سٹیٹ بنک سے میں توقع کرونا کہ پاکستان میں اسلامی معاشی نظام قائم کریں یہ قائد آزم کی آخری تقریر ہے اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا اب مجھے بتائیے تقریر ایک سیکلر آدمی کے ہوتی ہے یا ایک پان اسلامی کے مسئلے براغر اس طرحی لیڈر کی ہوتی ہے جس بارے میں کوئی کنفیوجن ذائر میں مت رکھئے گا یہ چھوٹ بولا جاتا رہا ہے آپ سے 63 سال بڑے بڑے دانشور علماء ٹیلیویجن پر آ کر یہ خرافات بوزتے رہے کہ قائد آزم اس کے کلر ریاست چاہتے تھے پہلی بات یہ ہے کہ چاہتے ہی نہیں تھے یہ بات ان اسلام ایک بریوریسنری لیڈر اور دوسری بات اس کا روٹ جواب یہ ہے کہ جاتے بھی تھے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لیکن اس بات سے بہت خیئر لہی ہے قائد آزم is one of the greatest political leader of the Muslims ٹیپو سلطان کے بعد ٹیپو سلطان کے بعد 1799 میں کی شادت ہوئی تھی ان کے بعد سے لے کر آٹھ تک 21st سنچری کے شروع تک مسلمانوں نے ایک نازیم تری لیڈر پیدا نہیں کیا جو قائد آزم ان کی ہسٹری پڑھئے ان کی تاریخ پڑھئے ان کی وہ واقعات پڑھئے ان کی وہ تقریریں پڑھئے جو چھپا دی گئی ہیں فرم کہیں گے ہمارا وہ پرگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ کو قائد آزم کا اصل خوبصورت بابر کا چیوہ نظر آئے گا جو ہم سے چھپا دیا گیا I guess just one last question and انشاءاللہ that will be great for us sir and انشاءاللہ we take leave from you سزاکاللہ اسلام علیکم جیسا آپ ایسے لیڈر کے موجود ہیں تو میں خواہش کروں گا کہ آپ میرا پورا سوال سنیں اس کے بعد جواب دیں جیسا کہ آپ نے اس جیس کو مانا ہے کہ آپ این ایڈی سے پرے ہیں آپ نے جینی کی ہے اور آپ اس دور میں اسلامی شمیدہ طلبہ میں بھی اپنا مق بزار چکے ہیں اس کے بعد آپ جہادیں اگوانستان میں مولتے ہیں یہ واپس ہے تو صوفی زم کی طرف آپ کو رجیان پار گیا میر یوسف نامی بندے کے ساتھ آگی اٹیشنٹ ہو گئی اور آپ اسی کی ایک سیکیورٹی ایجنسی کے مینجر تھے یہ یوسف وہی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور تمہیں نے رسالت کے کیس میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اسی دوران اس کو قتل کر دیا گیا اب جتنی دیر تک اس کا کیس چلتا رہا اس کی پیر بھی کے اندر آپ آگے آگے تھے اور یوسف صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے آپ کو اپنا نائب مدفع کیا اور کہا گیا کہ اس کی پہلے بھی بڑھوں میرے بات میں اس کے لیے ان کے عوامی اجتماع کے اندر اقرار موجود ہیں اور آپ ہی وہاں میں موجود تھے اور آپ کی سپیچ بالکل اسی عواز میں موجود ہے یہ ہوتی ریکارڈ چیزی ہیں میں نے ایک اچھا سا پہلے آپ نے سنا تھا ٹی وی چینل کے اپر آپ نے علماء اکرام کے ایک بہت برے تققے کو فیرون سے تشبیح دیا کہ نہیں جو پکتے فیرون ہوتے ہیں پرپیگنڈہ کرتے ہیں وہ تو وہ پچھلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اس طرح کیا آپ نے اتفاس دیں میرے خیال میں یہ بہت ہی علماء اکرام ہیں جنہوں نے تحریک ختم نبو اچھا کے مرزا غلام اور قادیانی کو جھوٹا نبی ثابت کیا تھا ایک سوال پھولا کہنے کے نا اس کو جھوٹا نبی ثابت کیا تھا اور اس تحریک میں بے شمار شہدہ شامل یہ بھی دین کا مسئل ہے یہ اور اس اس تحریک کے اندر بھی دیش میں شہدہ شامل تھے اور تحریک سہرت کا ایک بھی اسی تحریک کے نتیجے میں بنا تھا اور آج وہی علماء اکرام آپ کو کہتے ہیں کہ آپ موسف علی قذاب کے حلیفہ ہیں آپ کے شخصیت بہت سامنے ڈاؤپ فل ہے لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ خلافت خلافت کی بات کرتا ہے یہ خلافت آنے والی ہے خلافت کون لے کے آئے گا کیا وہ آدمی کبائل موسلمان بچوں کو بچھت لیے تو اس آدمی کے ذریعہ آپ اسلامی درام اس مختصر لے گا جاتے ہیں اور میرا آپ نے ایک سوال ہے کہ میں نے بحث یہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی چینلز کے پر کوئی بھی قضیان کار آ رہے وہ حکومت خلافت کچھ بولتے ہیں اس کے بابندی راک جاتی ہے آپ وقت قرآنوں کو لامتی بھی کہہ رہے ہیں اور آپ اور بھی کہہ رہے ہیں پہلے سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں اور دیکھیں میں بڑے رسپیکٹفولی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں جھوٹ پروپاگینڈا ڈسنفرمیشن اور غلط فہمی پہ مفضی ہوتی ہیں آج تک اللہ کے خود یہ جو پروپاگینڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے جس کا جواب سننے کے لیے ہزارن لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں آج تک کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ جواب سننے کے بعد میں مطمئن نہیں ہوا آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں آپ ہمارے پاس تشریف لائیے جو کچھ آپ نے کہا ہے نائنٹی پرسنٹ خرافات اور جھوٹ ہے میں اور ریمارڈ کہہ رہا ہوں اگر آپ اگر آپ اگر آپ